اسلام علیکم ویلکم بیک میں ویور جی تو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ریبیو لہا ہوں مرسیدیز ایکس تو ففٹی ڈی کا یہ والا جیسا کہ ہائی لیکس ریو آتی ہے ڈالے والی گاری آتی ہے یہ اس طرح کہ انہوں نے مرسیدیز نے بھی گاری بنای ہے یہ ایکس کلاس ہے جیسا کہ مرسیدیز کی سی کلاس آتی ہے ای کلاس آتی ہے اور بھی بہت ساری اس کلاس آتی ہے مرسیدیز کے اندر یہ والی ایکس کلاس ہے جیسا کہ ایکس وائے زید وغیرہ اور کلاسیس تو نہیں آتی یہ ایسا میں ڈالے والا ویڈینٹ ہے ابھی میں اس کی بیک سائٹ بھی بتاؤ گا یہ ایکس کلاس آتی جو کہ 250D ہے اور یہ فور بائی فور کے اندر آتی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں بعد میں اس کا بھی فل ریویو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں ہم اس گاری کے پرائس اور سپیسفیکیشن کی طرف آتے ہیں ابھی جس شوڑوم نے مجھے یہ والی گاری پروائید کی ہے اس شوڑوم کا نام پلیٹینم موٹرز ہے یہ خالی بن ولی روڈ کراچی کے اوپر لوکیٹی دے اگر کوئی لینا جاتا ہے یہ والی گاری خالی بن ولی روڈ کراچی کے اوپر یہ والا شوڑوم آپ آ کے پلیٹینم موٹرز پر وزٹ کر کے یہ والی گاری لے سکتے ہیں یہ تو اس گاری کے ریویو شروع کرتے ہیں جی تو ہم لوگ سب سے پہلے اس گاری کے انجن کا میں آپ کو بتا دوں تو اس گاری کے اندر 2300 سی سی کا انجن آتا ہے جو کہ ڈیزل انجن آتا ہے ٹرول انجن میں یہ والی گاری نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر بہت کم میرے کیں کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ریوو وغیرہ لے رہے یہ والی گاری بہت مہنگی آتی کیونکہ ریوی ون کروڑ سے اندر اندر آ جاتی ہے ون کروڑ سے بھاک کی گاری ہے اس وجہ سے یہ امیریکہ لندن میں چلتی ہے تو اس گاری کے اندر انہوں نے ڈیزل انجن دالے جو کہ 73 لیڈر کا اس کا فیول ٹینک مل جاتا ہمیں اور اس کے سب سے پہلے میں پرائیس سے ایک پاکستان کے اندر بتا دوں تو اس کے پاکستان کے اندر جو فیکٹری پرائیس ہوتے وہ تو 69 سے 70 لیکس روپیز اس کے فیکٹری پرائیس ہوتے لیکن جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتا یہ امپورٹڈ گاری آتی ہے تو اس پر دبل ٹیکس پر جاتے ہیں تو جو اس گاری کے پرائیس ہے وہ 1 کرو 50 لیکس روپیز اس کے پرائیس اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو پلیٹینم موٹرز پر آکر یہ والی گاری لے سکتا ہے اس کی میں لوکیشن آپ کو دسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ پلیٹینم موٹرز پر خالبین ولیڈ اور کراچی پر آکر یہ والی گاری لے سکتے ہیں باقی آپ کو میں نے اس کا انجن بتا دی ہے 2300cc کے اندر ہے دیزل انجن اس گاری کے اندر آتے ہیں اس کی فرنٹ پر جیسا کہ آپ مسیدیز کی سگنیچر لائٹ سے سیم تو سیم مسیدیز کی ہر مسیدیز میں آپ یہی لائٹس دیکھیں کہ یہ دیا ریل مل جاتے ہیں اوٹومیٹک ہیل لائٹس ملتے ساتھ ہی انڈیکیٹر مل جاتے ہیں یہاں پہ مسیدیز کی بیجنگ مل جاتی ہے باقی فرنٹ پر دیکھیں تو فرنٹ پر اس کے مسیدیز کا بہت بھرا لوگو ملتا ہے یہاں پہ مسیدیز بنز کی بیجنگ ہے وہاں پہ آپ کو لین کیپ اسیس وغیرہ کہ وہ آپ کو شیشے میں نظر آ رہا ہے میں آپ کو فابان میں اس کے فیچرز بتاتا ہوں اوٹومیٹک بریکنگ کی بھی اپشن ہے جیسے کہ پاکنگ سنسرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فوگ لیمز آپ کو نظر آ جاتے ہیں ہیل لائٹ بوشر کی اپشن ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آج ہے ویل سائز کی طرف تو اس کے اندر میرا خیال ہے اٹیڈ انچیز کلوئی ویلز مل جاتے جو کہ نورمل ہی ہے مرسیدیز میں اسے زیادہ دینے چاہیے اس میں لیکن نہیں دیئے ساتھ ادھر آپ کو پاور افنے کی فوٹی سیپس مل جاتے ہیں اس کے اندر ہمیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالا میں نے آپ کو بتائے اس کی بیک کی لکھ تو اتنی نورمل سی ہے اس کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مرسیدیز کا بیک یہ ڈالا ہے گاری تو انہوں نے یہ اچھی ایکس کلاس بنائی ہے جیسے کہ ایکس ٹو فیپٹی دی ہے ڈا نیو ایکس کلاس لکھا ہوا باقی ریوائز کیمرہ بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اوپر اسپیس دیکھ رہے ہیں اس کو ٹرنک بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ نورمل اس کو ڈالا وغیرہ ہی کہتے ہیں بیک کی اسپیس دیکھیں تو بیک اسپیس بھی اس کی اچھی ہے میں لائٹ اوپن کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ ایسی وینٹس مل جاتے ہیں نورمل بیک تو اتنا نہیں ابھی ابھی میں آپ کو اس کے مسیدیز ہے تو آگے فیچرز ہو گئے اس کے تو باقی اس کے اندر ہمیں کیلس کی اوپشن نہیں ملتی اب میں آپ کو اس کے انتیریر دکھا دی مسیدیز کا آپ انتیریر بغیرہ اگر دیکھا ہو تو آپ کو زیادہ تا سیم ہی لگے گا انتیریر مسیدیز کا اب میں آپ کو اس کے انتیریر کی طرف آئیتے ہو دیجیٹل سپیڈو میڈر مل جاتا ہے ساتھ ساتھ ہینڈ بریک ملتی ایلیکٹرونک نہیں اس میں ملتی ہے دول زون کلائمک کنٹرول ملتا یہاں پر اور یہاں اوپر لائٹس مل جاتی سنروف کی اوپشن نہیں کیوں کہ یہ ڈالے والی گاری ہے پک اپ ترک بھی اس کو کہہ دو یا کچھ بھی کہہ دو بھی میں آپ کو اس ساتھ کہہ کے اس کو بتاتا ہوں اس گاری کو اس کے اندر ویسے کوشش اس ساتھ اس کو بڑا نہیں آیا چابی والی گاری ہے اور ساتھ ادھر لائٹس کی کنٹرولز مل جاتے بھی میں لائٹس کو اگر کلوز کرلو دوں باقی کلوز کرلی لائٹس انڈیگیٹر کو کلوز کرلو باقی یہ آپ کو سپیڈوں میں میں آن کہہ کے آپ کو گاری کو بتاتا ہوں یہ گاری کو چابی سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ یہ چابی میرے پاس ہے اس کو ایسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے گاری سٹارٹ ہوگی یہاں پہ مسیدیز کی وہی جیسا کہ دسپلی ہوتا ہر مسیدیز میں یہ ملتے ہیں وہ مل گیا جہاں پہ چیک ٹائے پریشہ پیچھے ٹائڈوں میں ہوا نہیں ہے باقی اس کے اندر ہیلی سارٹ اسیس کنٹرول بھی ڈی ایس آر کی آری اپشن اس کے اندر بہت سارے فیچرز وغیرہ مل جاتے ہیں لائٹس کے کنٹرولز ہیں باقی جیسا کہ لائٹس ابھی اس کی گاری کی چل گئی ہیں میں ابھی یہاں سے اس کی لائٹس بند کر دیتا ہوں باقی دی آر ایل تو اس کے جیسا کہ آپ کو اس گاری میں نظار دی آر ایل اس کے چلتے رہے گئے پارکنگ اس کے اندر جیسا کہ گیر اب آپ لوگ کہہ گے اس کا ادھر گیر اس کا ہے مسیدیز باقی دوسری مسیدیز میں ادھر اس طرف آتے ہیں باقی اس کے اندر ہمیں پوسٹ کولیجن آٹومیٹک بریکنگ ایسس ٹریفک ریکوگنیشن بلائن سپورن مونیٹر یہ سب فیچرز میں ملتے ہیں ہیلی سارٹ اسیس کنٹرول ایر بیگز بھی اس کے اندر کٹن بھی مل جائے گے ایدھر بھی ایر بیگز مل جائے گے باقی اب اس کے ایل سی دی کو میں ایدھر ماوس سے کنٹرول کر کے چلا ہوں گا جیسے کہ یہ اس کے ایل سی دی کو کنٹرول کرتے تو ٹائم کی اپشن میں واپس پیچھے جائے تو میں اس کے ایل سی دی کو ہی کنٹرول کرتے کنزپشن اگر آپ کنزپشن گاری کی چیک کرنا جاتے کہ کیا کنزپشن ہو رہی ہے اپریٹر مینویل اور بھی اس میں بہت سارے فیچر فیچر تو کم ہی ہے اس میں کیونکہ نورمل مرسیدیز آتی ہیں اب اس کے بیک پی جائے تو لیکن اس میں یہاں پہ بھی پسنجر بیک کی اپشن آ جاتی ہے باقی گاری کی اپشنز ہے یہاں پہ ہمیں دوئل زون کلائمک کنٹرول مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں اور ساتھ ہی ساتھ اوٹومیٹر ٹرانسمیشن گئر بکس ملتا ہے فور بائی فور کی اپشن مل جاتی ہے پھر اس ساتھ اسے کنٹرول مل جاتے ہیں اور یہاں پہ ٹویل وٹ کا یو ایس بی چارجن لائٹر چارجن پور مل جاتے ہیں باقی ادھر ہینڈ بریک ملتی ہے ہینڈ بریک کے ساتھ ادھر ماوس ملتا جو کہ آپ اس کو کنٹرول لسی دی کو کر لیں جو بھی صاف کتاب ہو گاری کا اس طرح کر کے اس کو کنٹرول کرنا چاہے کر لیں باقی اس میں ہم کنزپشن میں جائے تو یہ گاری دیکھتے ہمیں کتنا کنزپشن دیتی ہے سو کلومیٹر بھی یہ گاری چل سکتی وہ یہ بتا رہے ہیں باقی اس میں اور بھی فیچر بغیرہ ہوتے ہیں ایدھر ہمیں جیسا کہ اپشن آجائے ترچیکشن کنٹرول کی بولیم کی ایل سی دی کو بھی میں کلوز کرنا جاتا ہے اس کو ایدھر بیک کیمرہ ہی آپ کو ویسے دکھا دو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کیمرہ سے مرسید اس گاری تو بیک کیمرہ تو اچھا دے گی ابھی اس کے اور کیمرہ اس میں جائے بیک کیمرہ بھی اس کے اندر کلیے ویسے 360 کیمرہ تو اس میں نہیں دیا انہوں نے ابھی اس کے اور ابھی اگر ہم زوم بھی کرنا جاتے اس کو زوم کر سکتے جیسا کہ ابھی گاری کے ابھی اس طرف جائے تو ابھی یہ دوسرے کیمرے آگے گاری کے یہ بیک کیمرہ یہ بھی بیک کیا ہے نہیں اس سے پوری گاری آپ کو کلیے نظر آئے گی باقی اس کے اندر میں آپ کو اس کے اندر باقی یہ فیچر دکھا دوں تو اس کے اندر یہ باقی اس طرح کہ بہت سارے اس میں فیچرز وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ تھے اس کے اندر ریویو اگر ویڈیو پسانا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چاہیے اور سبسکرائب کر لینا ملتا ہے آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ